موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے انشاءاللہ جی آج میں بنا رہی ہوں مولی کے پراتے جو کہ سردیاں آج ہیں اور مولی کے پراتے نہ بنے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ تو سردیوں کی سوگات ہے جو کہ بچے بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں میں نے اس میں لے لیا تھے ایک کلو مولی اور اس کو کش کر لیا اور اس کو ہائی فلیم پہ میں اس کو پکا رہی ہوں تاکہ اس کا سارا پانی ڈرائی ہو جائے اور اس کا جو کنچ پڑنا ہے وہ ختم نہ ہو جس ہم نے پانی ڈرائی کرنا ہے اور آپ نے پانی اس کا ڈرائی کرنا ہے ہائی فلیم پہ تاکہ یہ مولی جو ہے یہ جو کشکی مولی یہ سوفنا ہو جائے اس کے بعد میں ساری اس میں سیزننگ ایڈ کر دوں گے میں نے اس میں لیا ہے زیرہ اور یہ میں نے لے لیا ہے تھوڑا سی اجوائن اور ہلتی اور لاروچ اور یہ میں ساری اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کو میں اچھے سے مکس کر دوں گے یہ اتنی زبردست اور اچھے باتنی ہیں اور اس کو زیادہ بھی آپ نے پکانا نہیں ہے اسی لئے میں نے ہائی فلیم کیا ہے کہ یہ زیادہ سوفٹ نہ ہو جائے کیونکہ زیادہ سوفٹ ہونے کی ویلے سے وہ پھر تیسٹ ان کے چاہے گا تو اس لئے آپ کوشش کریں کہ پلکل ہائی فلیم ہو ہائی فلیم پہ آپ اس کو پکائیں اور دن کریں اور یہ ساری آٹا گون کے اور یہ میں فیلم گرڈی کر کے شاہد کو ہی رکھوں گی کیونکہ صبح مجھے ایزی ہو جائے بچوں کو ناشتے پہ دوں گی اور میرے بچے یہ چائے کے ساتھ پراتھا کھاتے ہیں اور مولی بلا پراتھا چائے کے ساتھ بہت مجھے دار لگتا ہے تو آپ بھی ایسے ٹوائل کریں اور ہم تو دہنگ دیں استعمال کرتے ہیں دہنگ کے ساتھ بھی کھاتے ہیں چائے کے ساتھ بھی کھاتے ہیں مگر میرے بچے چائے کے ساتھ جیسے یہ ڈن ہو جائے گی میں آپ کو اس لیے نوپ دکھاتے ہیں یہ ہو ڈن اور اس کا پانی ہو گیا ڈرائے اور میں اس میں یہ تھوڑا سالٹ کر دیں سالٹ اس میں میں تھوڑا سالٹ زیادہ اس لیے ایڈ کریں کیونکہ یہ ہم نے روٹیوں میں فیلنگ کرنی ہے جو ہم چھوڑے پیڑے بنائیں گے تو اس میں پیل کم ہو جاتی ہے اس لیے بھی میں اس کو اس میں اچھی کونٹیٹی میں سالٹ کر دیں تاکہ آٹے کے تھا ملکے کھانے میں وہ ٹھیکا پندہ ہے یہ ہو گیا ہماری مولی ریڈی الحمدلللہ اور یہ ابھی بلکل ڈرائے بھی ہوئی اور بلکل صوف نیو یہ کرنچی ہے اور بلکل بھی پکی اس کے بلکل ڈن نہیں ہوگی اس کا پانی ڈرائے ہوگی اور میں اس کو اٹھا دیں یہ دیکھیں یہ ہوگی ڈن اور انشاء اللہ صبح آپ کے ساتھ اس کی رسپی شیئر کروں گی مولی کے پراتھ ہوں اور جیسے میں فیلنگ بنا کے فری ہوئی ہوں تو یہ میرا منی ڈینر کیونکہ آج کل بس میری طبیعت کچھ ایسی ہے میرا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا رات کو بس میں ایک براؤن بریڈ کے اوپر تھوڑ سا ہنی ایک وائل اگ اور دودھ پتی کا کپ لیا اور بس پھر میں میڈسن کھائی اور میں سو گئی الحمدلللہ اور جیسے ہی صبح اٹھی آپ کو بتا صبح کی روٹین اتنی بیزی روٹین ہوتی ہے اور صبح الحمدلللہ میں نماز کے بعد قرآن کے بعد فور رن میں چلے جاتی اوپر کچھن میں اور صبح ایک گھنٹے میں مجھے مشکل ٹاسک ہوتا ہے میرے لئے کہ مجھے ٹاسک یہ بنایا اور ساری میری روٹین بیل لیتی ہوں اور اس کے بعد ایک ایک چمچ اس کے اندر فیلنگ بھرتی رہتی ہوں اس کو پھر سپیڈ کر دیتی ہوں اور تھوڑا تھوڑا میں اس کے اوپر ڈال دیتی ہوں گھی تاکہ وہ بڑا اچھا لگتا ہے تو جیسی میں اس کے اندر ایک چمچ ہاف چمچ جب میں ڈال دیتی ہوں گھی تو پھر میں کور کر دیتی ہوں اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گے کہ کائن لی جب بھی مولی کی فیلنگ بناتے ہیں تو جو میں نے ٹپ سن ٹرکس بتائی ہے پلیز کو فولو کیجئے گا بہت سے لوگ کہ مولی کی سمیل آتی ہے یا وہ سوفٹ ہو جاتی ہے یا گیلی گیلی سی رہتی ہے اور جیسے ہم اس کو بھی روٹی فیل کرتے ہیں تو روٹی پھٹنے لگ جاتی ہے تو جیسے میں آپ پھر بتائی ہے کائن لی آپ اس کو فولو کیجئے گا بنایں کہ انشاءاللہ اللہ بلکل سوفٹ بھی نہیں ہوگی میں چاہتی ہوں کہ جب ہم پراتھ بنائیں تو اتنا کرنچی ہونا چاہیے جب ہم کھاتے چاہے کے ساتھ یا دین کے ساتھ اتنا کرنچی ہونا چاہیے کہ اس کا مزہ آئی تو ساتھ میرے ساتھ ہزبینڈ آگے تھے چاہے اور میں بنائے پراتھے کیونکہ آرام رام سے کھاتی ہے تو آیان کے لیے مجھے اتنی ٹینشن نہیں ہوتی ہے وہ جلی سے ناشتہ کر لیتا ہے الحمدلللہ تو پھر بچوں کے لنچ باکسز میں بنانے ہوتے ہیں اس میں بھی مجھے ٹائم لگ جاتا ہے تو بس ہزبینڈ آجتے ہیں تھوڑ سی ہلپ کرنے کے لیے ہزبینڈ جیسے چائے بنائی ہے پھر یہ لے گئے ساتھ نیچے چائے میں کہ چلیں آپ چائے جا کے کبز میں ڈالیں اور میں پراتھے بنا کے بس سردی لے کے آتی ہوں اور پلیز یہ ضرور خیار رکھا کریں کہ جب آپ پراتھے بناتے ہیں اس کو کرنچی رکھنے کے لیے بلکل بھی سلو فلیم پہ نہیں پراتھے بنانے چاہیے میڈیم فلیم پہ پراتھے بنائیں تاکہ سوفٹ پراتھے نہ بنیں تھوڑا سردہ کرسپی پراتھے بنیں یہ ابھیا کا پراتھا ریڈی اور یہ آیان کا پراتھا اور اس کے بعد بناؤں گی میں اپنا ناشتہ اور ہزبن کا ناشتہ بناؤں گی اور ایشو تو بہت ہوتا سکھاتی ہے وہ ہم سے شیئر کرتی ہے الحمدللہ ہمارا ہو گیا تھا ناشتہ ریڈی اور بچے ناشتہ کر کے چلے گئے تھے اور میں نے لنچ بوکس بنا دیئے تھے اور اس کے بعد میں نے اپنا ناشتہ بنا لے گئی نیچے اور مٹھائی تھی تو میں نے کچھ میٹھے بھی ہو جائے بڑا دل کرتے آج صبح تھوڑا سا کچھ میٹھے ہونا چاہیے ویسے میں صبح خجور ضرور لیتی ہوں تو آج مٹھائی آئی تو میں نے تھوڑ سا میٹھے میں یہ رکھ لیتی ہوں اور اس کے بعد میں تیاری کرنے لگ گئی تھی آج میں نے بنانے رشمی کباب جو بہت زبردست بنتے ہیں اور میری فیملی میں بڑے شوق سے کھائی جاتے ہیں جیسے بھی مٹر کا پلاو بنا رہی ہوں یا پھر کوئی ویجیٹیبل پلاو بنا رشمی کباب بہت زیادہ شوق سے اس کے سوتے ہو جیں گے پھر میں ڈال دوں گی ہاف کیجی گوشت کر دیا یہ مٹن کا گوشت ہے بیف کا گوشت ہے میں بیف کے رشمی سے کباب بنای ہیں جو بہت ہی صوف بنتے ہیں اور اس کے بعد میں ڈیبل سپون بھر کے میں لسان ادھر کی پیسٹ کر دیا اور میں اس کو اچھے لائچی چھوٹی لائچی بڑی لائچی اور تیز پات اور کالی مرچ یہ ایڈ کر دیا اور میں اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گی تاک اس کی جو سمیل ہے وہ تھوڑسی ختم ہو جائے اور اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں سپائیس جیسے کہ میں آپ کو کہتی ہوں پلیز اکورڈنگ ٹیسٹ ایڈ کریں تو میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ہاف ٹیسپون سالٹ ہاف ٹیسپون لائل مرچ اور ہاف ٹیسپون میں ڈال دیا سوکہ دھنیا پیسا ہوا پاورڈر فارم میں اس کے بعد میں ڈال دیا تین موٹے چوب کی وی ٹماٹر اور اس کو میں اچھے سے فرائی کر رہی بڑھنا ہو اور آپ نے اس کی اچھے سے بنائی کر لینا جب یہ اچھے سے بھون جائے گی تو میں بعد میں چنے کی دال چنے کی دال میں نے دو سے تین گھنڈنا بھو ہو لیا تھا ساتھ ہی میں ہاف ٹیسپون موٹی کٹی لائل مرچ بھی ایڈ کی ہے اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے میں زیادہ تر جو لال مرچ پیسی ہوئی ہے وہ بہت کم ایڈ کرتی ہوں اور آپ نے اس کی اچھے سے بنائی کر لینا ہے جب یہ اچھے سے بھنج ہے تو پھر میں اس میں ڈال دوں گی دھائی سو گرام میں نے چنے کی دال جیسے ہم نے آدھا کلو گوش لیا اس کا ہاف میں کر لیتی ہوں اور دھائی سو گرام میں لیلی چنے کی دال دو سے تین گھنٹے بھیگی ہوئی اور اس کے بعد میں نے دھائی کپ پانی جتنی چنے کی دال جاتی ہے اتنا ہی پانی ایڈ کر دیتی ہوں اور میں بارہ میں نے کور کر دیا پھر آدھے گھنٹے بعد میں نے دیکھ ہے تو الحمدللہ یہ پانی درائی ہو گیا تھا اور میں اچھے طریقے سے بنائی کر لوں گی اتنی بھی زیادہ آپ نے اس کی بنائی نہیں کرنے کہ یہ درائی ہو جائے تھوڑا سا جوسی رہنے دیتے ہیں کیونکہ چنے کی دال جو ہوتی ہے جب وہ تھنڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ تھوڑتی اور ڈرائی ہو جاتی ہے تو یہ اس چیز کا آپ نے یہاں پہ خیال رکھنا ہے یہاں پہ اگر آپ اس کو بہت زیادہ سخت اور ہارڈ بن جیں گے شامی اور اگر آپ یہاں سوفٹ رکھیں گے تو آپ شامی کا ٹیکسٹر ہے وہ بھی سوفٹ رہے گا تو میں چوپر میں نہیں اس کو پیستی ہوں زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اس ہی پیست ہوں تاکہ اسے اپنا ہی الگ سا ٹیسٹ جیسے میں پیست لیتی ہوں سارا مکسٹر اس کا کیمے کا سوکا دھنیا اور زیرا ون ون ٹیبل سپون لے لیا تھا اور اس کو سوٹے کر لیا بھون لیا فری پین میں اور اس کے بعد میں ایک بیلن کی مجھ سے پاودر فارم سے چھوٹا چاپ کر لیا تھا اس کی سمیل ایسے چاپ کر کر ڈالنے سے اتنی اچھی آتی جب آپ کھاتے ہیں تو بہت ہی زبردست اس کا فریور آتا ہے اور میں یہ ہمیشہ فریشی زیادہ بناتی ہوں میں یہ بھون کے نہیں رکھتی ہوتی ہوں میں ہمیشہ جب بی بنانا ہو تو میں اس کو فریشی بناتی ہوں ساتھ میں ایک آلو بوائل کا لیا تھا یہ میری عادت ہے میں ہمیشہ جب بھی کوئی بھی کھوا بناتی اس میں آلو میں ضرور ایڈ کرتی ہوں تو میں اس میں ڈال دیا اور میں اس میں 1 ڈی سپون گھرم مسالہ پاورڈر بھی ایڈ کیا اور 1 ٹی سپون چلی ہری مرچ چوب کر کے اور باقی میں اس میں ایڈ گھی دیسی گھی میں نے ایڈ کیا اور 1 ڈی سپون ہی میں ڈال ہی اس کے میں چاڑ مسالہ اور تھوڑا سا دھنیا اور پدینہ لے لیا اس کو اچھ سے واش کر لیا برکل بری بری چوب کر کر دیا اور اب جی میں اس کو اچھے طریقے سے میش کر لوں گی جیسے اچھے میش ہو جاتی ہے پھر میں تھوڑا اس کو ریسٹ بھی دیتی ہوں جیسے میں یہ بنا رہی تھی بچوں کو اس کی سمیل جاتی ہے کہ ماما کیا کر رہی ہیں میں نے شامی کا مکسچر بنا رہی شامی بنا کے رکھ لوں بچے کہ ماما نے باپ ہمیں سینڈوچ بنا دیں کیونکہ جیسے بچوں کا دل کرتا ہے برگر شامی بگر کے لئے تو میں یہی شامی اٹھاتی ہوں اور برگر میں سپریڈ کر دیتی ہوں اور برگر بنا دیتی ہوں سینڈوچ میں بھی یہی دال کر سپریڈ کر بنا دیتی ہوں بچوں نے کہ ماما ہمیں سینڈوچ بنا دیں تو پھر میں بس بریڈ لئی اور اس کے اوپر سپریڈ کیا میں سکیچپ لگا کے بچوں کو سینڈوچ بنا کے دے دی اور پھر میں شام کا ٹائم تھا اور میں اتنی زیادہ تھک گئی تھی آج میں نے ایکسٹرا کام کی تھے گھر کی بھی تو پھر میں نے شام کو میں نے اس کے شامی کباب نہیں بنائی تھی شیپ نہیں دی تھی میں کہ صبح بنا لوں گی میں اس کو ایسی اٹھا کے فریج میں رکھ دی ہیں تو بس میں یہ بناتے بناتے ہی مجھے اتنا ٹائم ہو گیا تھا بلکل بھی دن نہیں تھا تو بچوں اس لئے میں نے جلی سے بچوں کو سینڈوچ بنا دی اور بنا کہ میں اس کو گریل کیا اور گریل کر کے میں کٹ کیا اور بچوں کو دے دیا الحمدلللہ بچوں نے جلی سے کھایا اور انجوائی کیا بچوں کے آج کل اگزیم چر رہی ہیں تو میری بڑی ٹف ٹیوٹی تو میں نے اس کے اوپر گریل کیا گریل کر میں نے بچوں کٹ کر دے دی الحمدللہ بچوں نے بہت شوق سے کھایا اور الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے کھاتے ہیں جب کھانا اچھا ہوتا ہے تو بچے ضرور تعریف کرتے ہیں کہ مما آپ نے بہت اچھا بنائیا تو یہ جو سلام علیکم جی آج میں بنا رہی ہوں فش فش کے یہ میں نے کیوبز کٹ رہی ہیں لیکن جو فیلیٹ پہلے ہوتے ہیں اس سے میں میں نے کٹ کر رہی ہے اور یہ گیارہ سو گرام ہے گیارہ سو گرام آفش لے لے ٹونٹی گرام یہ ہو جائے گا فش مسالہ کسی بیچے برین کا گا اور یہ لیمون جوز لیمون جوز بھی آف مینی کیوپ کی ہے اب میں لے لوں گی ہم میں لے لوں گی یہ میں لے لوں گی یہ اس میں میں ساری اس کے پیسیز کو ڈال دوں گے سپریٹ کریں یہ تھی نا یہ کیوپ فرم میں تھی تو میں اس سار آس کے اپر ایسے سپریٹ کریں جب اچھے طریقے سے سپریٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی لیمون جو اور یہ فش کا مسالہ ہمیشہ ہاتھ سے ہی لگتا ہے یہ آپ یہ نہیں کسی چمچ مگر سے تو لگا نہیں سکتے ہاتھ سے لگتا اور اچھے طریقے سے ہاتھ ہی ہوتا اور جو کام ہاتھ سے ہوتے ہیں وہ چمچ وغیرہ سے میں نہیں سمجھتی کہ اچھے ہوتے اچھے یہ میں نے جو لیمون ڈالا ہے ابھی میرے ہاتھوں کو بہت دا لیمون کٹ کر رہا لیمون اس میں یوز مجھے تو نید آگی تھی رات گیارہ بجے میں اس کو واش کر سوئی تھی یہ دیکھیں اب میں ڈالوں گی یہ مسالہ اچھا میں اور کوئی بھی میں ایسی چیز نہیں لگاتی ہوں اسے بس میں یہ ہی لگاتی ہوں اور اس کے بعد اور کوئی بھی چیز اس کو نہیں لگاتی میں جس یہ لسندرہ کی پیسٹ ہو گارہ وہ پہلے اس طرح بھی بنایا کرتی تھی مگر نہ اب میں سی بناتی ہوں اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کریں میں اس طرح بہت ہی بہت ہی اچھی بنتی ہے کوئی ریسپیز میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ریسپیز سکھاؤ جو اتھینکٹک ہو اور کوئی ریسپیز ہو کیونکہ آج کل اتنی بیزی روٹین ہو جاتی ہے میں کہتی ہوں کہ وہ چیز آنی چاہیے جو آپ جلی سے بن جائے جلی سے بن جائے اور بس دیکھیں اب آپ کے سامنے میں اس میں اور کوئی بھی چیز نہیں کی ہے بس یہ سلسپائسیز ہوں گے اور یہ تھا میرا آج کا ویلوگ جو کہ بہت بیزی روٹین تھا اور کل ملتے ہیں اپنے نیکس ویلوگ میں اوکے جی اللہ فیز اپنا کیارہ 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 کیارہ